ہم طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو مکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرض کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھ مہینے کا تب وہ تیس مرس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس مرس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پر سکون دور تھا البتہ جب دس مرس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے درہا اس کا فرق ماضح ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جریل قدر صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور وہ نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویہ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیئے دلائل مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ جماعت جن کی تربیت اور تسکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بلکل پاک ہو چکی تھیں کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت پا چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیون ہے نہ اصول پرستی ہے اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہیں لہذا اب صورت حال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتاتوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصلن قبل اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہی تھے نہیں لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے جہانیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نرف پر ان کا حاب تھا لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل میڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا ترمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت دمنایا تھیں انہوں نے اس بیعت سے اکار کیا ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی نزی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ پانچ جو عمت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراخ تھے ان گھرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمان ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی اب اس کی عظمی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل البادر نسل انبار کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بوتا اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں گے حضرت عمیر معاویہ بہت تانشمند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بیٹے والی اہدی ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا کوئی جھگڑا کوئی اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گدر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور اس سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سن ساٹھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے دینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں ڈیفرنٹ فیملیز ہیں ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیعت کر لے تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ ملنے ہوئے ہو اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان بن عبیقر رضی اللہ تعالی عنہما دونے فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجئے اور یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ بن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے عمت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسیری نوایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں سے نابعین سے لہذا ان کا بہت پوچھا مقام ہے حضرت عبداللہ بن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلہ تو زہب کی بہلی کڑی کہا جاتا ہے نوایت حدیث میں جو سرینی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ بن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے قیسر و قسرہ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائیں لہٰذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زبین ہے بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آکے کمزور ہو گئے نہ مرد ہو گئے ان کی اولاد اب چلے گی نہیں تو عبداللہ بن زبین جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو مکن صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت عصمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبین اور زبین بہت شجاہ بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ بن زبین کے اندر بھی وہی کیفیات تھیں انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے خور رضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایوب الدل الدین وانا حیل کیا دین میں ترمیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا حضرت عبداللہ بن زبین کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ گذی ہو گئے یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی علومہ کا تھا وہ بھی نہایت شجاع نہایت جری نہایت بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیسر و قسرہ کے رباد جو شروع ہو رہی ہے اس سے ہم نے